لفظوں کی دنیا کے پار ٹین کے ساتھ آپ سب کو سلام آج کا پہلا لفظ ہے appease a double p e a s e appease verb ہے appease کا منلب ہوتا ہے to suit to pacify pacify by giving into کسی کو خوش کرنا کسی کو مطمئن کرنا یہ someone's anger بھی ہو سکتا ہے کسی کے غصے کو کم کرنا to someone hunger بھی ہو سکتا ہے کسی کی بھوک کو مٹانا اس کا adjective ہوتا ہے appeasing یہ کسی کی بات ایسے ماننا ہے جناب کہ آپ کا من اچارہ ہو لیکن آپ کی مجبوری ہو اور آپ اس کو تشفی دے رہے ہوں تشفی اردو میں کہتے ہیں تسلی دینا بات ماننا by giving into عموما یہ by giving into کا ملب ہے کہ آپ کی رضا مندی اس میں شامل نہیں ہوتی فکرہ دیکھیں گا جی the trembling trembling ہوتا ہے کب کپاتا ایک ہوتا ہے شیورنگ شیورنگ کا ملب ہی کب کا ہاتھ ہے شیورنگ with cold اور تیمبلنگ with fear the trembling former کب کپاتا ہوا کسان handed over all his grain اپنے تمام ارہا اناج کو اس نے hand over کر دیا but the emperor did not appease لیکن بادشاہ ہے جو وہ appease نہیں ہوا وہ متمن نہیں ہوا خوش نہیں ہوا its adjective ہوگا appeasing اپریشیٹ بڑا عام سا لفظ ہے comments ہے to increase in value عموما ریل اسٹیٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اس کا ناؤن اب آپ جیسے ہم نے پہلے فرسٹ پارٹ میں سیکھا تھا کہ ناؤن کیسے بنتا ہے about کا ناؤن ابوارشن ہوتا ہے تو اپریشیٹ کا ناؤن کیا ہونا چاہیے اپریشییشن اپریشیشن ویلیو میں بھی ہوتی ہے اپریشیشن پر زیرائی کو بھی کہتے ہیں کسی کی تعریف کو بھی کہتے ہیں اگر کوئی سٹوڈرٹ اچھا سکور کرتا ہے یا اچھا پرفارم کرتا ہے تو ہم اسے اپریشییٹ کرتے ہیں اس کا متضاد ہوتا ہے جو ڈیپریشیشن ڈیپریشیشن عموما اکاؤنٹنگ سالوں کے بعد جو وہ اس کی ویلیو اس کی استعمال کی وجہ سے ویئر آوٹ کی وجہ سے گستنے پیٹنے کی وجہ سے جو ہوتی ہے اس کو ہم ڈیپریشیشن کہتے ہیں اگلا لفظ ہے جی اپریشیو ای ڈیپریشیو ای ڈیپریشیو ای ڈیپریشیو ای ڈیپریشیو ای ڈیپریشیو اڈجیکٹیو ہے ملکہ بھی اس کا ہوتا ہے وریڈ ایکشیس تو اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے تشویش اردو سے تھوڑی سی محبت کیا کریں یہ بڑی پیاری زبان ہے اگرچہ ہم نے اسے اپنایا نہیں اس میں نہ صرف ہمارا بھی تھوڑا سا کسور ہے بلکہ ریاست کا بھی ہے اپریہنسیو کا ناؤن کیا بنے گا اپریہنشن بہت کومنلی یوز ہوتا ہے اپریہنسیو چائل چائل ناؤن ہے تو اپریہنسیو کیا ہو گیا ایڈجیکٹیو ہو گیا اپریہنسیو چائل کلنگ تو ہیس فادر لگ ایس تو آف تیم واکڈ انٹو مین سرکس سرکس میں جا رہے تھے سرکس میں بچہ ڈر گیا تو وہ اپریہنسیو چائل تشویش میں مقتلا کلنگ کلنگ اپنے والد کی ٹانکو اس نے پکڑ لیا تمام لوگ بچپن میں یہ کام کرتے ہیں اگلا لفظ دیکھیں اپروبیشن ایڈبل پی آر او بی ای ٹی آئی او این اپروبیشن ناؤن ہے اپروول پریز فینسی وڈ اپروول کے لیے دا امبیسٹرز ایکشن میٹ ویڈ دا اپروبیشن آف اس کمانڈر ان چیف اپروول یہ ہے لیکن یہ جس وقت بڑے اہودے ایشرافیہ کے اپروولز کی بات ہوتی ہے اروائلز کے اپروولز کی بات ہوتی ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یاد رکھئے گا اگلا لفظ جی بڑا دھیان سے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے دیکھیں اگلا لفظ جی اپروپریٹ اے ڈبل پی آر او پی آر آئی اے ٹی ای آپ کو بھی اگر یاد کرنے میں کوئی مشکل ہو رہی ہے اسے انچی زبان میں اپنے آپ کو سنا کر آپ اسے بڑے سانے سے یاد کر سکتے یہ ورب ہے تو ٹیک ویڈ آوٹ پرمیشن تو سیٹ آسائیڈ دو مطلب ہے جی کسی کے پرمیشن کے بغیر کچھ چیز لے لینا ہی اپروپریٹیڈ دا لینڈ آف سٹیٹ اس نے جاست کی زمین ہتھی آلی پرمیشن کے بغیر لے لی اپروپریٹ کے مطلب سیٹ آسائیڈ ہوتا ہے دا گورنمنٹ اپروپریٹیڈ اماؤنٹ فاردہ ڈویلیمنٹ پروجیکٹ کوئی بھی اماؤنٹ ہو سکتی ہے یہ ناؤن بھی ہے اور ناؤن میں بھی اس کے سپیلنگ سیم ہے لیکن اس کا تلحفظ اپروپریٹ یہ اپروپریٹ ہے وہ اپروپریٹ 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 جب یہ ناؤن میں مطلب ہوگا تو مناسب ہوگا دا سٹوڈنٹ میت اپروپریٹ ری ماس دا سٹوڈنٹ میڈ اپروپریٹ کومنٹس یا اپروپریٹ رپلائی یا اپروپریٹ اپروپریٹ آرگومنٹس اچھا ایک آنٹ کے حوالے سے بھی استعمال ہوتا ہے جو نہیں جانتے وہ جان لیں اپروپریشن اکاؤنٹس اور بجٹنگ اور اس کے حوالے سے بھی استعمال ہوتا ہے جس وقت ایک ہیڈ کے لیے یا ایک پروجیکٹ کے لیے ہم پیسے رکھتے ہیں تو وہ اپروپریشن اف اکاؤنٹس ہوتا ہے اپروپری ایٹ کا دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں ورب میں to take without permission to set aside اپروپری ناؤن میں یہی سپیلنگ تلفظ مختلف تلفظ پہ بھی آپ بے شک توجہ نہ دیں کیونکہ آپ نے تو وہاں پہ رائٹنگ میں دینا ہے اس کا ملہب ہوتا ہے مناسب بہتر بڑا سانسا لفظ ہے جی اپٹیٹوٹ اے ڈبل پی ٹی آئی ٹی یو ڈی ای ناؤن ہے کپیسٹی فور لرننگ نیچرل ایبیلیٹی میلان میلان میم یل لام اور نون میلان صلاحیت ہم کہتے ہیں کہ اس نوجوان کا میلان ہے سپورٹس میں اپٹیٹوٹ ہے اس کے پاس صلاحیت ہے یہ وہاں پہ زیادہ بہتر رہے گا مزید کچھ لفظ کرتے ہیں نیکس ورڈے جی آر بیٹر اے آر بی آئی ٹی ای آر آر بیٹر ناؤن ہے اس کا ملہب ہوتا ہے one who decides آجاج فیصلہ کرنے والا ایک جج یا قاضی اور قاضی کیا کرتا ہے آر بی ٹریٹس کرتا ہے یعنی ورب آر بی ٹریٹس اس کا ہوگا ایکشن ہوگا اور جو عمل ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں آر بی ٹریشن یعنی یہ ناؤن ہوگا اور آر بیٹر خود ایسیلف ناؤن ہے آر بیٹر اس کو کہتے ہیں جو فیصلہ کرتا ہے آر بیٹر آر بی ٹریشن کرتا ہے اگرہ لفظ جی آرکین آرکین کا ملہب ہوتا ہے میسٹیریس میسٹیریس کا ملہب میسٹری موائمہ جو جس کو حل نہ کر سکے نون آلی ٹو اس لیکٹ فیو آپ نے یہ قصہ سنا ہوگا نارکلی کو دیوار میں چنوا دیا گیا تھا اب جو یہ قصہ ہے یہ ایک میسٹیریس قسم کی کہانی ہے نہ یہ پروو ہو سکتی ہے نہ ڈسپرووڑ ہو سکتی ہے اور شاید بہت چند سے لوگوں جو نہیں رہے انہیں یہ پتا ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں اٹس آرکین سٹوری اگلا لفظ جی آر بیٹری اے آر بی آئی ٹی آر اے آر وائی آر بیٹری ایڈجیکٹیو ہے ایڈجیکٹیو ہے اس کا ملہب ہوتا ہے رینڈم رینڈم کا ملہب جب آپ فوکس نہیں ہوتے دوسرا لفظ ہے آپ کے دوستوں سے میں بھی ہوں گے پل میں تولہ پل میں ماشا ایک لمحے میں ہس رہے ہیں ایک پل میں مسکر آ رہے ہیں دوسرے پل میں اداس ہیں نراس ہیں ایسے شخص کو ہم کیپریشیس کہتے ہیں اور شاید یہ انسانی فطرت کے اندر شامل بھی ہوتا ہے اور بہت سے لوگ کسی جگہ کیپریشیس ہوتے ہیں کسی جگہ کیپریشیس نہیں ہوتے The old judge was arbitrary in his sentencing criminals جو پرانا جیج تھا وہ arbitrary تھا کبھی کیسا فیصلہ کر دے زیادہ کبھی کیسا فیصلہ کر دے زیادہ میرا کسی طرف اشارہ نہیں ہے ایک سنٹنس ہے arcaic a r c h a i a c arcaic a r c h i a c arcaic adjective ہے اس کا ملکہ extremely old ancient a n c i e ancient کا ملکہ ہوتا ہے قدیمی فرسودہ فرسودہ جو outdated ہو گیا ہو جیسے کہ کسی زمانے میں ایک لال ٹین ہوا کرتی تھی جس میں تیل ڈالا کرتا تھا پتی ڈالا کرتی تھی تو آج کی زمانے میں وہ arcaic ہے arcaic civilization ایسی civilization کو کہتے ہیں جو قدیمی ہو چکی اور جو گزر گئی ہو arcaic meaning ایسے meaning کو کہتے ہیں جو متروک ہو چکا جو اب جس کا وہ مطلب نہ ہو دیکھیں آپ ابھی تک تو یہ سمجھ گئے ہوں گے یہ لفظ ایسے نہیں بنے یہ لفظ کسی بھی زبان کے اندر صدیوں کے سفر کے بعد بنتے ہیں ایک ایک لفظ کے ساتھ وہ طویل طویل قسم کی کہانیاں ہوتی ہے تب جا کے ایک لفظ پیدا ہوتا ہے تب جا کے ایک لفظ پیدا ہوتا ہے arcaic meaning ایسے meaning جو متروک ہو گئے ہوں جیسے gay ہے gay کا meaning انگلیش پویٹری کے اندر بڑا خوش مزاج ہسنے کھیلنے والا friendly بندہ تھا اور آج کے زمانے میں gay کا معلوم ہم جس پرستی کے معنوں میں آتا ہے تو arcaic meaning یعنی gay کا meaning جو خوش باش تھا مسکرانے والا تھا وہ متروک ہو جو کا اور دوسرا meaning آ گیا ہے اگلے لفظ جی arcaic a r c h e t y p ارکیٹیپ کا ملک ہوتا ہے اوریجنل موڈل ہنری فورڈ نے جب گاڑی بنائی اپنے گراج کے اندر جو گراج کے اندر جو اس نے پہلا موڈل بنایا تھا وہ ارکی ٹائپ تھا اسی طرح سٹیو جابز نے جو پہلی مشین بنائی ہوگی یا پہلا فون بنایا ہوگا وہ ایک ارکی ٹائپ ہوگا ارکی ٹائپ ہم سے گزرے ہوئے پہلے لوگوں کو بھی کہتے ہیں کسی علم یا نالج کے حوالے سے جو ہم سے پہلے شخص ہوگا وہ بھی ارکی ٹائپ ہوگا پلیٹو is the plato ایک فلوسفر ہے آپ اگر css کے سٹوڈنٹ ہیں تو یہ فلوسفرز اور بڑے بڑے پویٹس اور بڑی بڑی پرسنیلٹیز یہ تین چاسوں سے زیادہ نہیں منتی دو چار پانچ لینے آپ کو ضرور سپر فیشلیسی ستائیسہ نالج آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے پلیٹو is the جنہیں فلوسفرز آئے ہیں اس میں پلیٹو آرکی ٹائپ ہے یعنی وہ پہلا آج پارٹ ٹین یہاں پہ ختم ہوتا ہے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا کوئی بھی کوئیسن ہو آپ کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں اپنے رائے سے ضرور بتائیے گا اگر آپ کا من کرے تو سبسکرائب کر لیجئے گا شکریہ اللہ حافظ